بسم اللہ الرحمن الرحیم تیر سٹوڈنٹس معزز و محترم ناظرین و سامین و ناظرات و سامیات پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل پنجاب پبلک سرسپمیشن کے ثرو اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے تیاری کرنے والے تمام طالبات و طالبات آپ کے لیے اس چینل کے ثرو مختلف اسیسمنٹ کا احتمام کیا جاتا ہے تو ابھی آپ نے ساتویں ٹیسٹ دیئے ہے اور اس ٹیسٹ کا ایک ریزلٹ تو فوراں آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو بچے کافی دیر سے اس چینل سے ریلیٹڈ ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں وہ اس کے پروسیجر کو جانتے ہیں لیکن کچھ بچے نئے آتے ہیں جن کو زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی اس لیے میں یہ ساتویں جو اسیسمنٹ ہے اس کا سلوشن اور اس پر جو ہے دسکشن وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اس کو توجہ سے سن لیں اور دیکھ لیں کہ آپ نے کون سا آنس جو تھا اس کو ٹک کیا تھا اور کیا آپ کا جو سوال ہے جو اس کا جواب ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے اس کی کریکشن کر لیں تاکہ ان میں سے اگر کوئی پی پی ایسی کے اگزیم میں آئے تو آپ کے لئے آسانی پیدا ہو تو سب سے پہلا کوئیسن تھا انبیاء کے بعد افسہ الناس کون ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بچے نے یہ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل الناس ہیں یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگوں میں سے یہ لقب اور یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی ہے یہاں پہ افسہ الناس فصاحت و بلاغت کی بات ہو رہی ہے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کا ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کے حوالے سے خصوصی فضیلت بیان کی ہے حضور علیہ السلام نے مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس لیے اس کا کریکٹ آنسر حضرت علی ہی ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کونسہ ہے بنو میہ سب سے پہلے تاریخ نویسی کس کے دور میں شروع ہی یہ حضرت عثمان گنی کا نام ہے حضرت علی حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت امیر معاویہ اگر ادوار پوچھے جائیں اہد بنو میہ بنو میہ میں تاریخ نویسی کا سب سے پہلے آغاز ہوا بنو میہ کے کس خلیفہ کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر نوہی تو اس کا جو صحیح جواب ہے عبد الملک بن مروان کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر نوہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ امی آسم کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا تو یہ ان کی پوتی تھی اس کے بعد طلاق اور نکاح کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے علم الاحکام کیونکہ علم المخاسمہ میں چار گمراہ فرقوں کے ساتھ مخاسمہ کیا جاتا ہے علم الاحکام کے اندر احکامات بتائے جاتے ہیں علم التذکیر میں یاد دھیانی کروائی جاتی ہے تو یہاں پہ جو صحیح جواب ہے اس کا وہ علم الاحکام ہے حدیث میں حافظ کس کو کہتے ہیں قرآن مجید کا حافظ اس کو کہیں گے جس نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا ہو اور حدیث میں حافظ اس کو کہتے ہیں جس نے کم سے کم ایک لاکھ حدیث زبانی یاد کی ہو قرآن شن یہ گرامر کی روح سے یہ کیا بنتا ہے تو یہ اسم مسغر ہے ٹھیک ہے جب زبر آ جائے اس کے بعد یا آ جائے کسی بھی لفظ پر تو اس کو اسم مسغر کہتے ہیں کنتم تقولون عربی گرامر میں کیا ہے کنتم تقولون کنتم کانا یکون میں سے ہے اور تقولون مزارے ہے اور جب آپ کو اس کا علم ہے کہ جب مزارے پر کانا یکون ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے تو لہذا کنتم تقولون تم کہا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ماضی استمراری ہے زید عالم ہے جملہ اسمیہ ہے اس لئے زید جو ہے یہ اسم ہے اور اس کے بعد جو اس کی خبر ہے فیل عمر بناتے وقت اگر مزارے کے سیغا کے این کلمہ مرفو ہو تو حمزہ وصلی کو کیا آئے گا اس پر عراب کیا آئے گا تو اس پر زمہ آئے گا باقی دونوں شکلوں میں اس پر جو ہے وہ جار آئے گی اور اس ایک شکل میں اگر درمیان این کلمہ میں پیش ہو تو اس پر حمزہ وصلی پر پیش آئے گا لیکن نا یہ حروف کن حروف میں سے ہے تو یہ حروفیں مشبہ بالفعل میں سے ہے رأیتو الہ موسا میں یہ موسا پر عراب کیا آئے گا تو اس پر جو عراب آئے گا وہ الہ کی وجہ سے لا حرف جر ہے تو یہ مجرور ہوگا لیکن یہ مجرور نظر نہیں آرہا یہ جو ہے وہ لفظی عراب ہے یہ حرکت والا عراب نہیں ہے رأیتو الہ موسا الہ حرف جر ہے اور موسا اس کا مجرور ہے لا غلام رجن قائم یہاں پر قائم کا عراب جو ہے وہ مرفو ہے لا نفجنس جو ہے اس کا اس کی خبر بن رہی ہے اس کے بعد جی فعل کے بعد اسی فعل کا جب مصدر بیان کیا جاتا ہے تو اس کو فعل مطلق کہتے ہیں جب پانچ قسم کے جو ہیں مفائلہ مفائلے خمسہ جن کو آپ پڑھتے ہیں تو ان میں مفعول مطلق ہے مفعول لہو ہے مفعول لہو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر علت بیان کی جاتی ہے ٹھیک ہے مفعول فیہی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اس میں ظرف بیان کیا جاتا ہے ظرفِ زماء یا مقا اور مفعول بھی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر فائل کا فیل واقع ہوتا ہے یہ مفعولِ خمسہ ہے اس پر لیکچر آپ اس کو ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں جا شتاہ و سیاب اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ جو مثال دی گئی ہے درزیل مفعول میں سے کن میں سے ہے تو یہ مفعولِ معاہ ہوا ہے یعنی موسمِ سرما آیا کپڑوں کے ساتھ وہاں کا مطلب یہاں پہ معاہ ہوگا درزیل جملوں میں سے کون سا جملہ درست ہے سبعا اقلام سبعا اقلام سبعا اقلام یا ان میں سے کوئی نہیں تو ان میں سے صحیح جملہ ہے سبعا اقلام اس کی وجہ یہ ہے کہ نو تک جو گھنٹی ہے اس کا جو عدد ہوتا ہے وہ معدود کے الٹ آتا ہے اگر معدود مونس ہوگا تو یہ مذکر ہوگا اور عدد اگر مونس ہے تو معدود مذکر ہے اگر وہ مذکر ہے تو یہ مونس ہے یہ ایک دوسرے کے الٹاتے ہیں یہ کس فیل کی مثال ہے فیل لازم فیل لازم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر فیل اور فائل کے ساتھ کام چل جاتا ہے مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن فیل متدی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ فیل اور فائل اور مفہول کی بھی ضرورت ہوتی ہے زرابہ زیدن زید نے مارا کس کو مارا آگے بکرن بتانا پڑے گا کس کو مارا تو جس کی بات واضح ہو جائے بغیر مفہول کے اس کو فیل لازم کہتے ہیں اور جہاں فائل اور فیل اور مفہول کی بھی ضرورت ہو اس کو فیل متدی کہتے ہیں تقابل یہ کس باب سے ہے یہ تفاعل باب تفاعل سے ہے یہ بلکل آسان ہے اسی وزن پر آئے گا سآلہ یہ کس کی مثال ہے فیل کی یہ نیچے دیئے محمود اللام محمود العین محمود الفا تو اس کے اندر یہ محمود العین ہے حمزہ جس کے درمیان میں آئے گا محمود العین ہے اگر شروع میں آئے گا تو محمود اللام ہے اینڈ پر آئے گا تو محمود الفا ہے تو یہاں پہ چونکہ درمیان میں آئے ہے تو محمود العین اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد ہے جی درزیل نصوص میں سے کیاس کے کون سے قریب تر ہے تو یہ جو عبارت النس ہے اشارت النس ہے دلالت النس ہے اقتداء النس اس کے اندر جو ہے دلالت النس دلالت النس اس کو کہتے ہیں کہ جو علت کی بنیاد پر اصل سے فرہ کی طرف سفر کیا جاتا ہے یا اس پر حکم لگایا جاتا ہے تو قیاس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اصل اور فرہ کے درمیان جو کوئی حکم لاغو کیا جاتا ہے فرہ پر وہ علت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو قیاس کے قریب تر ان میں سے کون سے ہے دلالت النس کس صحابی کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی تو یہ حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری کاتب وحی کون سے صحابی ہیں یہ ابی عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید حارس بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تعلق تھا یہ ان کے بیٹے تھے قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے یہ پانچ صورتیں ہیں علاقی قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے تو اس کا کفارہ تین روزے رکھنا ہے اس کے بعد غزوہ خندق میں کفار کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا بائیس دن جاری رہا ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی زیل میں سے کون سی کتاب ہے اسلام کا نظریہ ملکیت بلا سود بینکاری اور انشورنس یہ تین کتابیں ہیں اور یہ تینوں کی تینوں ان کی کتابیں ہیں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی تو لہٰذا اس کا آبشن چوتھا آبشن ٹھیک ہے یہ تینوں کتابیں ان کی ہیں اس کے بعد ہے الاحکام السلطانیہ بڑی معروف کتاب ہے یہ کن کی کتاب ہے علم الفرائض کس علم کو کہا جاتا ہے تو علم الفرائض علم میراز کو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ نبی کے نام سے پکارا گیا ہے تو یہ اس کا صحیح جواب ہے تئیس مرتبہ سورت الوداہ کس سورت کو کہتے ہیں سورت النصر کو کہتے ہیں اور یہی سورت ہے اگر یہ سوال اور حوالے سے بھی پوچھا جائے کہ کس سورت کے نازل ہونے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رونا شروع کر دیا وہ بھی یہی سورت ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اشارہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے وسال کے طرف سور یاسین سے سورت الحجرات تک کی سورتیں جو ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں المسانی المسانی سورتیں ہیں ان کے اتوار ہیں المفصل ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ چکے ہیں اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں الشفاق اس مسلمان سائنس دان کی کتاب ہے تو یہ ابن سینہ کی کتاب ہے نظریہ اضافت کس نے پیش کیا یہ آئین سٹائن نے پیش کیا مولم سانی کس کو کہتے ہیں الفارابی کو مولم اول ارستو کو اور مولم سانی الفارابی کو کہتے ہیں کرا انبی کے موجد کون ہیں یہ جابر بن حیان ہے کیونکہ کمیسٹری کا فارمولے ہیں اور کمیسٹری کے ماہرین میں سے اور بلکہ بانیوں میں سے جابر بن حیان ہے اور امام جعفر سادے کے شاگرد ہیں اس کے بعد ہے جی لفظ سائنس کس زبان کا لفظ ہے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے درزیل کتب میں سے عمر خیام کی کون سی کتب ہیں یہ تین کتابیں ہیں عمر خیام اور تینوں کی تینوں انہی کی ہیں التاریخ الجلالی الجبر والمقابلہ یعنی اس کا صحیح جواب چوتھ اپشن ہے یہ تینوں کتابیں انہی کی ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ٹھیک ہے فضیلت بخشی عزت بخشی تو یہ اس کا صحیح جواب ہے دوسرا اپشن اشور سے کیا مراد ہے اشور سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تجارتی ٹیکس ہوتا ہے آپ کی سرزمین جو ہے دوسرے ممالک کے لوگ استعمال کرتے ہیں تجارت کی غلصے تو آپ ان سے ٹیکس لیتے ہیں یہ حضرت عمی فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا کہ جب مسلمانوں نے کہا کہ جب کسی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم سے وہاں سے گزرنے کا ٹیکس لیتے ہیں تو حضرت عمی فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہ ٹیکس آئید کر دیا اس کو اشور کہتے ہیں تو جتنے بھی لوگ تجارت کی غلص سے آپ کے ملک سے تجارت لیتے ہیں وصول کرتے ہیں بیجتے ہیں مال کماتے ہیں پیسے کماتے ہیں کہ مصنف کون ہے علامہ ابن قیم علاقی مدت کتنی ہے یعنی علاقے ذریعے جو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عدت ہے اس کی چار مہینے اس کے بعد ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں کتنا عرصہ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت میں عرصہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی ہے یہ بارہ ہے اصحاب عائقہ کی طرف کون سے نبی مبوس ہوئے شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پدیش کہاں ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پدیش عراق میں ہوئی اخوان المسلمین کی بنیاد کب رکھی گئی انیس سو اٹھائیس میں آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے نو علیہ السلام کو اور خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا تو یہ question three fifty ان میں سے آپ نے پہلے بھی بہتر کیے ہوں گے اس کو مزید آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اللہ تعالی ہمارا حامی وناصر ہو شکریہ